السلام علیکم موبائل سارفین کے لئے انتہائی بری خبر آ گئی بیرونی ممالک سے سمارٹ فون لانے اور منگوانے والوں کی موجہ ختم ہو گئی آپ کو بتاتے چلے کہ حکومت نے سمارٹ فونز کی کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا سوال یہ ہے کہ سمارٹ فونز کی کسٹم ریگولیٹی ڈیوٹی میں کتنا اضافہ ہوگا آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں ایف بی آر نے سمارٹ فونز کی کسٹم ڈیوٹی میں پانچ ہزار روپے سے لے کر آٹھ ہزار پانچ سو روپے تک اضافہ کر دیا شناختی کارڈ پر باہر سے آئے سمارٹ فونز کے لئے نیا ٹیریف لاغو کیا گیا ہے جس کے مطابق ایک سو ایک ڈالر تا دو سو ڈالر مالیت کے فون پر ڈیوٹی پانچ ہزار نو سو چوراسی سے بڑھا کر گیارہ ہزار پانچ سو اکسٹھ روپے دو سو ایک تا تین سو پچاس ڈالر کے فون پر ڈیوٹی سات ہزار آٹھ سو پینسٹھ سے بڑھا کر سولہ ہزار چار سو ایک روپے تین سو اکی آون تا پانچ سو ڈالر مالیت کے موبائل فون پر ڈیوٹی بائیس ہزار سات سو مندرہ سے بڑھا کر اٹھائیس ہزار آٹھ سو بیس روپے پانچ سو ڈالر سے زائد مالیت کے فون پر کسٹم ڈیوٹی چالیس ہزار تین سو بیانوے سے بڑھا کر چیالیس ہزار دو سو ستتر روپے کر دی گئی اسی طرح سات روز کے دوران بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے پاسپورٹ پر موبائل ریجسٹریشن کی ڈیوٹی بھی بڑھا دی گئی سو تا دو سو ڈالر کے سمارٹ فون پر ڈیوٹی چار آزار پانچ سو دس سے بڑھا کر نو آزار پانچ سو اسی روپے دو سو تا تین سو پچاس ڈالر مالیت کے فون پر ڈیوٹی چھ آزار ایک سو اسی سے بڑھا کر تیرہ آزار نو سو چالیس روپے تین سو پچاس ڈالر تا پانچ سو ڈالر مالیت کے فون پر ڈیوٹی 17,650 سے بڑھ کر 23,200 روپیہ اور 500 ڈولر سے زیادہ مالیت کے فون پر ڈیوٹی 31,520 سے بڑھا کر 34,870 روپے کر دی گئی بیرون ملک سے آنے والے مسافر اپنے پاسپورٹ پر صرف ایک فون ریجسٹر کروا سکیں گے